اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبید دوستو ایک سو نمول ہیرے کا یہ دوستو چھبیاں سے نقصہ ہے یہ چھبی نقصے مکمل ہو چکے ہیں یہ ایک اکسیر اعظم ہے ہم اس کشتے کو کشتہ یہ سکھا تیار کر رہے ہیں اور بلکل لائیو بنا کر ہم آپ کو دکھائیں گے کشتہ ہیرے کے ساتھ کشتہ سکھا سرخ یہ اس رنگ کا تیار ہوگا آگے اس کا جو عمل آئے گا وہ لائیو آپ کو دکھایا جائے گا دوستو نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو دوست چینل کو سبسکرائب کر سکے ہیں اس نقصے کو کسی گروپ ہر دوست اپنے اپنے پاہ جو گروپ ہوتا ہے وادسہ پر اس میں اس کو ضرور شیئر کریں دوستو یہ سبسے منی کے جو مراج ہیں جس میں ایزو سپرمیہ جراسیم کا کمزور ہونا ڈیڈ ہونا یا بلکل ختم ہو جانا اس کو دوستو ایسے پیدا کرے گا جیسے اس جراسیموں کے فیکٹری لگ چکی ہے آپ نے کسی ایسے اچھے سے مغلص کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو منی کا خوب گاڑا کرتا ہے آنتوں کو طاقت دیتا ہے گودہ مسانی کو مضبوط کرتا ہے گودہ قدامیوں کو مضبوط کرتا ہے دوستو زکارتے اس کو بھی ختم کرتا ہے ٹیمہ کے لئے دوستو یہ اکسیر آدم ہے جن دوستوں کا آج تک ٹیم نہیں بنا وہ دوست اس نقصے کو کشتے کو ایک بار ضرور استعمال کر کے دیکھیں نمدی کمزوری تاکر ٹیمہ کا بار دوستو بادشاہ ہے یہ دوستو اکسیر سے اکسیر ہم بنا رہے ہیں اور مکویہ صاحب ازلات اور گدت ہے دوستو جن دوستوں کا دل کا مسئلہ ہے جس میں ہارٹ ٹیک دل کی چوبن کمزوری یا دل کا ایسے رہنا جیسے گمگین رہنا جن دوستوں کو شادی کرانے سے دل گبراتا ہے وہ دوست اس نقصے کو استعمال کریں آنکھوں کو دوستو طاقت دیتا ہے اور قوت حفظہ حفظہ کے لئے دوستو بھی مفید اکسیرے بدیں ہیں جس میں دوستو چوشتی لاتا ہے اس کے دوستو بے شمار فیر ہیں یہ ایک کشتہ ہیرہ سکھے کا اکسیر آزم ہے آگے ہم آپ کو لائپ بنا کر دکھائیں گے دوستو اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے ساب سے پہلے لینا آپ نے سکھا مسافہ چالیس گرام اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک گرام کشتہ ہیرہ کشتے ہیرے کی مدد سے یہ کشتہ سکھا بنے گا اب ہم اسے آگ پر گرم کریں جب پگل جائے پھر ہم اس کو آگے جو اس کا طریقہ کار ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لائپ بلکل کشتہ ہیرہ اس کو پر ڈالیں گے اور اسے آپ نے اسے ہلکہ ہلکہ ایسے ایسے اس میں ہلاتے رہنا ہے اور اس کشتے کی مدد سے ہیرہ اکسیر سے اکسیر تیار ہوگی جو ایک طریقہ کا حکم رکھتی ہے دوستو طریقہ اسے کہتے ہیں جو بجلی کی طرح پہلی خواب جسم میں کام کریں ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر دکھائیں گے دوستو یہ دیکھیں کشتہ بننا شدہ ہو چکا ہے یہ مکمل ہیرے کے ساتھ پوڑل ہو جائے گا سکا دوستو یہ دیکھیں یہ کشتہ ہو چکا ہے آگے کا عمل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے دوستو اس کے ساتھ عمل کرنی ہے یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے لگا تار آگ دیں گے اس کے بعد پھر تھنڈا کریں گے پھر دو گھنٹے لگا تار آگ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ساتھ ساتھ جو ہم اس کا عمل کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے یہ سات عمل کریں سات عمل کے بعد یہ سرک رانگ کا کشتہ سکا تیار ہوگا اب ہم اسے آگ دیتے ہیں دوستو دو گھنٹے مکمل ہونے کے بعد ہم اسے پھر تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد پھر اسے دو گھنٹے آگ دیں گے دوستو یہ دوسری بار ہم اسے دو گھنٹے لگا تار آگ دیں گے دوستو دو گھنٹے کے بعد آپ نے جب تھنڈا آج دیں گے آپ نے پھر اسے نشو گھنٹے لگا تار زورتا رات سے کھل کرنا ہے اب ہم اس کا تیسرا عمل کریں گے یہ اس کا تیسری بار کا عمل ہے اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور چوتھی بار کا عمل کریں گے دوستو اب چوتھی بار کا عمل کریں گے اس ہر عمل کے درانہ آپ نے تھنڈا ہونے کے بعد نشو گھنٹے زورتا رات سے کھل کرنا ہے دوستو یہ چوتھی بار کا عمل ہے آگے ہم پانچ میں بار کا عمل کریں گے دوستو یہ پانچ میں عمل ہے آگے ہم چھٹا عمل آپ کو دکھائیں گے ہر عمل کے درانہ آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اسے نشو گھنٹے کھل کرنا ہے دوستر یہ چھٹا عمل ہے اس کے بعد ہم پھر آخری عمل کریں گے یہ سات عمل مکمل ہونا کے بعد کشتہ سکہ جو ہم نے ہیرہ ملا کر ہیرے کی مدد سے اکسیر سے اکسیرے آزم تیار کیا ہے یہ مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل سرخ گل نار کی طرح شنگرف کردہ سرخ تیار ہو چکا ہے